بات کرتے ہیں راجدھانی لکھنو کی جہاں اندرہ نگر استحت جرہرہ نگر یہ علاقے میں بنا تالاب بیماریوں کا گھر بن چکا ہے تالاب کے پانی کا نکاز نہ ہونے سے استانیہ لوگ کافی پریشان ہیں کیونکہ ٹھیک بغل میں مندر استحت ہے اور بارش میں اسپتال تک تالاب کا گندہ پانی بھر جاتا ہے جس سے استانیہ لوگوں کے ساتھ ہی مریضوں کو بھی کافی پریشانیاں ہوتی ہیں خیبار اس کے شکایت ذمہ دار ادھکاریوں سے کی گئی لیکن کوئی دھیان نہیں دیتا یہ گاؤں گرام جرہ رہا ہے سر تھانہ اندرہ نگر اور اس میں جو ہے پانی کا جل بھراو اتنا اتنا ہو جاتا موٹی فیلی بھر اس میں دپہیا بھی نکلنا مسکل ہو جاتا ہے اسپتال کا ساب لوگ آتے ہیں ڈیکٹر صاحب آتے ہیں تو باہر سے گھوم کے آتے ہیں گاؤں کے اندر سے نہیں آسکتے اتنا پانی ہو جاتا ہے اور کوئی نکاز نہیں پانی کا سکھائے سر جس سے کی جاتی ہے سواسل سے کریے ہو جائے گا ہمارے منتری مہودہ یہاں پہ آئے تھے وہ بھی سربے کر لیے ہو جائے گا ابھی تک کچھ نہیں ہوا میرے گاؤں کے پچھن سیٹ میں اسپرال بنا ہوا ہے اور وہ مندر بنا ہوا ہے پانی نکاز لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سوچنا دھکاریوں کئی بار دی جا چکے لیکن دھکاری لوگ کوئی سنتے نہیں ہیں لکھناو کے جرہرہ گاؤں میں جل نکازی نہ ہونے کے قرآن تمام طریقے کے سمجھے ہیں ہو رہے اور سب سے بڑی سمجھے ہیں جس طریقے سے سنچائروں کا بھیان جو چل رہا تھا یعنی کہ ڈینگو سے لے کر یہ اور ایک جو بات کی جا رہی تھے ان سے بیماریوں پر اس طریقے کے تالاب کے قرآن جو ہے سمجھے ہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں گاؤں یہ جرہرہ ہے اور لگاتار یہ پانی بھرا ہوا ہے اس کے ٹھیک تالاب سے بھگل میں مندر بھی ہے اور مندر سے ٹھیک سٹا ہوا یہ چکت سالہ ہے جو رانی اہلیا بھائی کے نام سے ایک چکت سالہ یہاں پر کھولا گیا تھا تو تمام طریقے سے سمجھے ہیں کا امبار تو ہے لیکن انہیں کا کوئی نرہ کرن نکلتا نہیں دیکھ رہا ہے اور اس کا نرہ کرن کا قرآن یہ ہے کیونکہ اس پورے تالاب کے پانی کا جل کے نکاز ہی نہیں کہیں بنایا گیا ہے اور جب جل کا نکاز نہیں ہے تو مہینوں سے پانی یہاں پر بھرا رہتا ہے کئی باری ستیاں یہ بنتی ہیں جو پورا جو آپ سامنے کا راستہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا وارف لو ہو جاتا ہے اسپطال کے اندر بھی پورا پانی پہنچ جاتا ہے باریس کا موسم بھی بن رہا ہے اگر باریس ہوئی تو یہ ستیاں روج کی ہوتی ہیں اور بات یہ نکل کے آتی اگر ان ساری ستیاں میں گاؤں کے لوگ رہنے کو مجبور ہیں تو آخر کار یہاں کے پارشت کر کیا رہے ہیں لوگوں کا آروف سیدھا سا ہے کہ پارشت سے بات بتائی گئے منتریوں سے بات کہی گئے ویدھائک سے بات کہی گئے یعنی کہ سارے چینل سے بات کہی گئے اور پریڑام جو اس کا رہا سمسیہ کے سمدھان کی جو بات رہی وہ سونے رہا اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جس وکاس کی بات کہی جاتی ہے آخر کار وہ وکاس ہے کہاں ویڈیو جنرد حریس تیواری کے ساتھ آسیہ سنگھ LIVE TODAY لکھناو